اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیر جیسے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں کے ساتھ سو ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے نیو ویلوگ میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ پلیز 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 میرے جنر کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے آج کی ویڈیو کچھ اس طرح سے انگوانی ہے آج میں نے کہہ کچھ گیز تپنے گھر میں گھر نہیں بلکہ باہر کیونکہ گھر میں تو گیز آت رہا ہے سو میں نے کہا تھوڑا ڈپریم ہو جائے گا باہر جا کر تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں باہر جا کر چل کرتے ہیں باہر مزد کرتے ہیں سو باہر کی پارٹی رکھی ہے باہر بھی تو پارٹی جس کے لئے ہم لوگ نکل پڑے ہیں باہر ایک اچھی سی لوکیشن دیکھنے کے لئے جہاں ہم بیٹھ کر اپنی پارٹی انجوائے کر سکے اور میں یہ سب کچھ آپ سے شیئر کر سکھوں موسیقی موسیقی یہ مکہ ہے نا تو یہاں پر آپ کو سی سیٹ تو نہیں ملے گا سو یہاں پہ یا تو پہاڑوں ملیں گے آپ کو یہاں پہ اس طرح سے میدان ملیں گے سو ہم لوگوں نے بھی سوچا ڈھونٹے ڈھونٹے ہمیں مزدلفہ میں ایک جگہ ملی یہ مزدلفہ ہے جہاں بیٹھ کر اور یہ جگہ ہمیں پرفرکٹ لگی اس جگہ پہ بیٹھ کر ہم لوگ آج کی اپنی پارٹی سٹارٹ کرنے والے ہیں سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے اور ان کو مل گیا موقع فوٹو شوٹ کرنے کا یہ دوسروں کی فوٹو کر رہے تھے سو ہم نے آتے ہی اپنے آگ کو جلا لکڑی کو آگ میں ڈال دیا تھا کہ یہ جلدی سے کوئلا بن جائے کیونکہ ان کو کوئلا بننے میں کافی ٹائم لگتا ہے سو اس لئے ہم نے یہ کام سٹارٹ کر دیا تھا اور کام سٹارٹ ہم نے کیا لیکن ہمارے گیسٹ لکل ٹائم ٹو ٹائم پہنچ گئے اور انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا اس آگ کو جلانے میں سو اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر اپنا چکن جو ہے وہ گریل پہ لگا دیا اور اور اب آپ اس کی شکل دیکھیں اتنا بیوٹی فل چکن بنا بیوٹی فل کیونکہ اس کی میرینیشن بہت اچھی ہوئی تھی جو کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی سو آپ دیکھیں کتنا لذیذ لگ رہا ہے نا ایک خانے میں بھی اتنا ہی لذیذ تھا کتنی پیاری سیس کی شکل آئی ہے یہ تھے سارے ہمارے گیسٹ کچھ اس سیٹ پہ بھی تھے گاڑی کی پیچھے وہ اپنا کھیلنے میں انجوئے کر رہے تھے کھیل رہے تھے سارے بچے اور یہاں پر ہمارا اتنے میں ہمارا چکن بھی تیار ہو گیا یعنی کہ بار بھی کیوں سو ہم نے پھر یہ سب دستر خان پہ لگایا اور انہیں کھلایا وہ ویڈیو میں نہیں بنا دکھا سکتی اپنوں کو سب کچھ ہو گیا تا الحمدللہ بلکل ٹھیک سے اور رات کے کچھ آئی تنگ بارہ بچ گئے تھے میرے خیال میں اور یہاں پر روٹین ہوتی ہے کہ سب جلدی سو جاتے ہیں کیونکہ صبح صبح سب نے اٹھنا ہوتا ہے اور یہ ہے منا سو میں ملتی ہوں آپ سے امید کرتی ہوں بلکہ آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور میرے ویلوگ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں یہ مجھے پلیز کمنٹ کر کے بتائیے اور پلیز اچھے اچھے کمنٹ کیجئے گا اور یہ جو آپ کو مسجد دیکھتی ہے نا یہ مسجد نمرہ ہے یہ صرف سال میں ایک بار ہی کھلتی ہے صرف حج پر اس کے علاوہ دروائیز یہ نہیں کھلتی امید کرتی ہوں میرا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتی ہوں میں آپ سے اپنے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہاں پلیز میری چینل کو سبسکر